مو میں سگریٹ اور ہاتھ میں کرٹا لے کر دلیتوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہا ویکتی اور انہیں گالی گلوز کر رہا یہ ویکتی یہ باگشور دھام والے دھریندر شاستری کا بھائی ہے اس کا چھوٹا بھائی ہے نام ہے شالیگرام اور یہ ویڈیو فلال سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں آپ باگشور دھام کے بابا دھریندر شاستری کے بھائی شالیگرام کی گنڈا گردی کو دیکھ سکتے ہیں وہ کھولیام دلیتوں کے ساتھ نہ صرف مار پیٹ کر رہا ہے بلکہ انہیں ایک کٹا یعنی بندوق دکھا کر انہیں ڈرہا رہا ہے اور جان سے مارنے کی دھمکیا دے رہا ہے تمام طریقے کے اس ویڈیو میں آپ اگر اس کو سنیں تو وہ گالی گلو جاتی سوچک باتیں دھمکانا اور ایک دم جو گنڈے کی جو بھاشا ہوتی ہے وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں اتنا خراب ویڈیو ہے کہ ہم اس کا آوڈیو بھی آپ کو نہیں سنانا چاہتے چونکہ ہمارے لوگوں کے بارے میں یہ ایسے ایسی بات بول رہا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اسے لوگ دیکھیں اتنی خراب آتے لیکن اس کی تصویریں ضرور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے یہ آدمی ہاتھ میں سگرٹ لے کے دھوان اڑا رہا ہے اور ایک ہاتھ میں کٹا لے کر ہمارے لوگوں کو دھمکا رہا ہے یہ اسی دھریندر شاستری کا بھائی ہے جو پرچیاں نکالنے کا دعویٰ کرتا ہے جو کہتا ہے کہ اس کے پاس چمتکارک شکتیاں ہیں اور وہ سب کا بھوشے دیکھ سکتا ہے اس پاکھنڈی بابا کے بھائی کی یہ دلت ویرودھی مان سکتا اور گنڈا گردی والا جو رویہ ہے وہ اس ویڈیو کلپ میں ساف ساف دیکھا جا سکتا ہے یہ وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پر گھوم رہا ہے یہ دھریندر شاستری کا بھائی ہے نام ہے شالی گرام معاملہ کیا ہے وہ سمجھا دیں ہم آپ کو یہ ویڈیو گیارہ فروری کا بتایا جا رہا ہے اور مدیہ پردیش میں گڑا گاؤں ہے چھترپور میں وہاں پر ایک شادی سماروں تھا اور شادی سماروں میں جو دلت لڑکی کی ایک بارات آئی تھی اس کی شادی تھی بارات آئی تھی باراتیاں پر کھانا کھا رہے تھے اور کچھ میڈیا ریپورٹس میں اس کا دعویٰ ہے کہ دراصل ناچنے کو لے کر ویواد ہوا تھا کہ دلت ناچ رہے تھے وہ اس میں گیا اور وہاں پر اس نے گالی گلو شروع کر دیا لوگوں کو دھمکانا شروع کر دیا اور ویڈیو میں بھی آپ دیکھیں گے تو وہ ایک دلت کو مار رہے ہیں تھپڑ پی مار رہے ہیں اس کے بعد ادھر آتے ہیں پھر جو ہے وہ اپنا جو کٹا ہے اس کو لہراتے ہیں دھوا اڑاتا ہے سگریٹ کا اور پھر اس کے بعد میں وہ دلتوں کے سامنے پھر سے وہ اپنی جو کٹا ہے اس کے ہاتھ میں نظر آ رہے ہیں اس کو تان دیتا ہے اور دھمکی دیتا ہے اور جاتی سوچک باتیں گالی گلو شروع کر رہے ہیں آپ اس ویڈیو میں یہ چیز دیکھ سکتے ہیں گیارہ فروری کا ویڈیو یہ بتایا جا رہا ہے اور دلتوں کی سماروں میں شادی سماروں میں گھس کر اس طرح کی بتتمیزی کرنا اس طرح کی جو گالی گلو ج کرنے کی باتیں ہیں وہ ابھی سامنے آئی ہیں ویڈیو فلال ابھی سامنے آیا ہے تو اس کا یہ ویڈیو کہیں کہ لیک ہو گیا دیندر شاستری کے چھوٹے بھائی کا شالی گرام نام ہے اور آپ دیکھیں کتنی گنڈا گردی ہے دھرم کرم کا نام کرتے ہیں یہ لوگ کہ ہم تو دھرم کا کام کر رہے ہیں اور بھگوان سے ہمارا ڈائریکٹ لنک ہے ہم تو کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور دلیتوں پر خاص کر کتنی ان کی نفرت ہے کتنی گھٹیا سوچ ہے کہ ان کے بارے میں یہ اس اس طرح کی بھاشا بول رہے ہیں ان کو دھمکا رہے ہیں حالانکہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ان پر کاروائی کی بھی بات اٹھ رہی ہے لیکن ابھی فلال کہیں کہ کچھ میڈیا ریپورٹس کا دعویٰ ہے کہ ابھی تک شکایت جو ہے افیشلی درج نہیں کی گئی ہے ٹی وی نائن بھارت ورس نے اس پر ایک سٹوری کیا انہوں نے بولا ہے کہ دراصل وہاں پر دلیتوں کے گاؤں میں جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے یہ وعدات ہوئی ہے وہاں پر ڈر بہتا ہے لوگوں میں اور چونکہ دریندر شاستری ایک ایسا بابا ہے جس کے دربار میں مکہ منتری شیوراز سنگھ سے لے کر کانگریس کے جو پوروہ مکہ منتریاں کمالات سے لے کر نروتم مشرہ جیسے منتری اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں نتمستق ہوتے ہیں اور کس طرح سے حلہ ہوا ہے پچھلے دنوں میڈیا میں تو دلیتوں کے اندر کافی اس بات کو لے کر ڈر ہے کہ اگر انہوں نے اس پر کچھ بولا یا کوئی شکایت کی ایف آئی آر درج کرائی تو ان کو اور بھی بہت سارے کنسکوینسز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں ان کو پرینام بھگتنے پڑ سکتے ہیں تو ڈر ہے خوف ہے یہ دھریندر شاستری کا وہاں پر جس طرح کا ایک گڑھ ہے بنا لیا ہے گنڈا گردی کر کے لوگوں کی زمین قبضہ کر لینا ان کو اس طرح سے دھمکانا اور دیکھئے یہ کٹا دکھا رہا ہے یہ ویڈیو دیکھیں گے تو لوگوں میں کتنی دہشت ہوگی اس کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ کیسے یہ بھائی وہاں پر گنڈا گردی کر رہے ہیں اور اپنے جو سوشل کیپٹل ہیں ان کی جو ان کے کونٹیکٹس ہیں جو ان کی دھرم کی دھرم ہیں اس کے بلبوتے اس طرح کا کام یہ کر رہے ہیں اور اس کو لے کر اب کافی ویواد بھی ہو رہا ہے لوگ اس پر سخت کاروائی کی مانگ کر رہے ہیں کہ اس پر لگایا جائے اس آدمی کو ترنت گنڈے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ یہ کسی کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو واپس سے جا کر کوئی نقصان پہنچا دے تو اس کے گرفتاری کی مانگوچ رہی ہے اور اس کو لے کر کافی ویواد ہو رہا ہے اس بارے میں جو پروفیسر دلی منڈل ہے انہوں نے ایک گلچسپ ٹپنی کی ہے ان کا کہنا ہے کہ چونکہ یہ جو بابا ہے اس کے بھائی نے اور ان لوگوں نے ابھی دلیتوں سے پنگا لے لیا ہے تو یہ ان کے لئے بھاری پڑے گا مدر پردیش میں جو او بی سی سماج کے لوگ ہیں وہ بھی ان سے کافی ناراض ہیں اور اب دلیتوں سے بھڑ گئے ہیں تو ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے دلی منڈل صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے انت کی شروعات ہے انہوں نے فیس بک پر اس بارے میں لکھا وہ لکھتے ہیں تو پروفیسر دلی منڈل اس واقعے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دلیتوں سے بھڑ گئے ہیں اب ان کا بوریا بستر سمٹ جائے گا اور ان کا انت ہو جائے گا جیسے بھیما کرے گاؤں میں جو مہار لوگ تھے انہوں نے مراتھاؤں کے ساتھ مل کے اور پیشوائی کا انت کر دیا ویسے ہی اس کے انت کی شروعات ہے یہ چونکہ مدر پردیش میں لگاتار باگشور کے خلاب بھی ماحول ہے خاص کر او بھی سی جاتیاں بہت لام بد ہیں وہاں پر اور لگاتار ان پر آروپ ہیں کی زمین قبضہ کر رہے ہیں وہاں پر گنڈا گردی کرتے ہیں آپ سب بھد بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ویڈیو جب سامنے آ رہی ہیں تو اس کے بعد دلیت کے ساتھ بھی اس طرح کا اگر اویوہر ہے تو پھر دلیت سماج کے لوگ بھی ان سے ناراض ہوں گے یہ ان کے ایک بھوشہ بانی ہے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کے انت کی شروعات ہے اور کس طرح سے ہمارے لوگوں کو بے اکوب بناتے ہیں اور پھر ان کے بارے میں کس طرح کی بھاشا کا استعمال کرتے ہیں کیا ان کے ساتھ حرکت کرتے ہیں تو یہ ان کے دلیت ویروڈی مان سکتا بھی جگ جاہیر ہو گئی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے ان پر اپنی میند کی کمائی نہیں لٹانی ہے اپنے بچوں کو مندیروں مٹھوں میں اس طرح کی فالتو چیزوں میں نہیں بھیجنا ہے ان کو پڑھائی لکھائی کرنی ہے سکشا ہی ان کا ادھار کر سکتی ہے ہمیں اس بات سے سمجھنا ہوگا بھیمارمی کے چیف ہے چندر شکر آزاد انہوں نے بھی اس معاملے پر بہت سکٹپنی کی ہے انہوں نے ٹوٹر پر لکھا پاکھنڈی باباؤ کے پندال ہمارا بہوجن سماج بھرتا ہے ہماری بھیق پر پلنے والے لوگ ہمارے یہاں شادی بیان میں تیہ کرنے آگئے کہ گانا کون سا بجے گا ہمارے لوگوں کو تمنچہ دکھائے جا رہا ہے اس گنڈے کی حمت کیسے ہوئی ہمارے لوگوں کو گالی دینے کی ایم پی پولیس اس گنڈے کو تدکال گرفتار کرے تو بھیمارمی چیف چندر شکر آزاد نے بہت سکٹپنی کی انہوں نے گرفتاری کی مانگ کیا اور کہا ہے کہ ایسے پاکھنڈی باباؤ کا جو پندال ہے وہ ہمارے لوگ بھرتے ہیں تو وہاں نہ جائیں ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ایسے گنڈوں پر سخت کاروائی کرے اور ان کی حمت کیسے ہوئی دراصل انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ گانا بجانے کو لے کر ویواد ہوا تھا کہ یہ گانا کیوں بج رہا ہے کچھ کچھ میڈیا ریپورٹس میں یہ دعوے کیے گئے ہیں علاقی واقعی میں کیا ہے وکٹمز ڈر کے مارے بول نہیں رہے تو بہت ساری چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں لیکن ایک وکٹم کا ایک سوشل میڈیا پر بیان چل رہا ہے جو بتا رہے ہیں کہ شادی بیان میں جب کھانا کھا رہی تھی برات تو اسمیں حلہ ہوا تھا آپ ان کی بائٹ سنیے اور سمجھے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر بیٹیا والے گھرے گا بیٹیا مل جا دی متائی دو وہی ہم بھی مار دو جو بھی بتا رہا ہے جو بھی بتا رہا ہے کہ بیٹیا ہوں اور ایک برات آئی تھی دمان ہاں متائی ہمار دو تینے نانا وہاں پر کون آیا تھا باگے سار کو جان ہا تھا مراج کو بھجیا آپ کا مقربات کیوں ہوا تھا کچھ بولی چلی نہ تو کونی کچھو نہیں نہیں جو آپ کا یہ بیواد ہوا ہے یہ بیواد کس قرآن ہوا تھا تو سنا آپ نے ان بجرب نے جو بتایا کہ کیسے دھریندر شاستری کا جو بھائی ہے وہ آیا اور لوگوں کے ساتھ مار پیٹ کی اور گالی گلوچ کیا اور اس طرح سے دھمگایا جس کے ہاتھ میں تمنچہ تھا یہ ان کی بات سے بھی آپ کو اندازہ لگ جاتا ہے تو دھریندر شاستری کا جو پورا کاروبار ہے جو دھرم کی دکانداری ہے وہ کیسے اس طرح کی حرکتوں پر ہی ٹکی ہوئی ہے اس سے بھی ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں لیکن ہمیں ان کو بے نکاب کرنا ہے اس لئے ہماری کوشش ہے کہ آپ اس معاملے کو سمجھیں اور ایسے لوگوں سے سافدھان رہے ہم بار بار گجارش کرتے ہیں کہ ایسے پاکھنڈی باباوں سے بچ کے رہیے یہ آپ کا بھلا نہیں کر سکتے ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے صرف مورک بناتے ہیں آپ کی میند کی کمائی کو لوٹ رہے ہیں اپنا اکود سامراجے کر رہے ہیں ہم کو بولیں گے کہ سب موم آیا ہے سب کو چھوڑ دینا چاہیے اور خود جو ہے ڈونیشن پر ڈونیشن لیں گے زمین قبضہ کریں گے بڑے بڑے محل بنا لیں گے پنڈال بنا لیں گے مہنگی گاڑیوں سے چلیں گے آیاشی کریں گے تو ایسے لوگوں سے ہمیں سافدھان جائنا ہے اور آپ کی جو بھلائی ہے وہ صرف پڑھائی لکھائی میں اس لئے پڑھائی لکھائی پر ہی دھیان دیں ہماری مانگ ہے کہ اس دھریندر شاستری اور اس کے بھائی پر سی ایسٹی ایک خید ہرائے لگے ان کو گرفتار کیا جائے اور دلت پریواروں کو سرکشہ مہیا کرائی جائے مدیہ پردیش کی جو سرکار ہے بی جے پی کی سرکار ہے وہ ان کے چرنوں میں نتمز تک ہوتی رہتی ہے لیکن انہیں یہاں پر اپنی سمیدھانک دائتوکوں نبھانا چاہیے اور ان پریوار کے لوگوں کو سرکشہ مہیا کرائی جائے اور ان ایسے گنڈوں کو جیل میں ڈال دینا چاہیے کیونکہ سماج میں رہنے لائک لوگ نہیں ہیں یہ سماج کے لئے ہنیکارک ہیں ان کو ترن جیل میں ڈال دینا چاہیے آپ کا اس مسئلے پر کیا سوچنا ہے کمیٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو کیسے لگا اس پر اپنی رائے دیں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں میرا نام سمی چوہان ہے اس ویڈیو سٹوری میں میری مدد کر رہے ہیں میرے سہیوگی مہت آگلے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی دوستو تب تک آپ دیکھتے رہیے The News Beak